کہ اگر آج میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو کس کے بھی ہے بہت ساری مجوہات ہو سکتی ہے میرا کلچر اس سے ملتا ہے میری زبان ملتی ہے لیکن اللہ رب العزتی والجلال ان دو لوگوں کو بھی اپنے عرض کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے کہ جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اگر وہ جڑے ہیں زندگی کے اندر ایک دوسرے سے تو وہ اللہ کی خاطر ہیں اور اگر الگ ہوئے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں دینا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جڑتے اللہ کی بیس کے اوپر ہیں کہ چونکہ آپ بھی اللہ کے چانے والے ہیں میں بھی اللہ کا چانے والے ہیں تو کیوں نہ ہم آج ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دین کا کام کریں لیکن خالی یہ نہیں کہا کہ جو جڑ گئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر کل کوئی ایک دوسرے کو چھوڑتے بھی ہیں تو بھی اللہ کی بنیاد پر چھوڑا جائے میں دیکھتا ہوں بڑا ہی عجیب میں نے جندگی کے اندر تجربہ کیا ہے دیندار لوگ بھی اللہ کی خاطر جڑتے تو ہیں لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو بنیاد مزاج ہوتے ہیں کہ جی ان کا مزاج بڑا ہے کہ جی انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا جی انہوں نے مجھے یہ نہیں دیا مجھے یہ موقع نہیں دیا اللہ کیلئے جڑے تھے اللہ ہی کیلئے ٹوٹنا تھا اگر ایک بندہ یہ اخلاص دیکھنا چاہتا ہے کہ آج میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لئے کرتا ہوں تو اس کے پاس لٹمس اور اس کے پاس چیک کرنے کے لئے اپنا آپ کو اگزامن کرنے کے لئے کہ واقعی میرا جڑنا اللہ کے لئے ہے نہیں ہے میں اس انسٹیٹیوٹ سے جڑا ہوں یا اس ادارے سے جڑا ہوں یا ان لوگوں سے جڑا ہوں اگر میں اللہ کے لئے جڑا ہوں واقعی تو اس کی اپرچونٹی بڑی سمپل ہے اگزامن کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب دل چاہے چھوڑنے کا جب دل چاہے تعلق توڑنے کا انسان یہ سوچے اپنے لئے یا اللہ کے لئے جو جڑتا اللہ کے لئے ہے وہ ٹوٹتا بھی اللہ کے لئے ہے اور جو ٹوٹتا اپنے لئے ہے وہ اللہ کے لئے نہیں جڑا تھا بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کے لئے جڑا تھا اپنی کنوینس کے لئے جڑا تھا